موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الى یوم الدین محترم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تجارت کے اسلامی حصول میں آپ سبھی کا استقبال ہے پچھلی نشست میں سود مختلف عدیان میں اس تعلق سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو ہوئی تھی انشاء اللہ العزیز اس نشست میں سود کی حرمت اور مدرت قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا ہے مختلف باتیں پیش کی جائیں گی محترم ناظرین کرام آئیے دیکھیں سود قرآن مجید میں اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اعتبار سے کتنا بڑا گناہ کا کام ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا مگر اس حالت میں جیسے کی وہ آسیب زدہ ہوں اور پاگل پن کے شکار ہوں اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں اس بات کو واضح کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے کہ گویا کی سود کھانے والے لوگ قیامت کے دن پاگل بنا کر کے اٹھائے جائیں گے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں بُعِسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَجْنُونًا يَتَخَبَّت کہ اسے قیامت کے دن مجنو اور پاگل بنا کر کے اٹھایا جائے گا پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ سود کا کھانا اس کا لین دین کرنا سودی تجارت کرنا یہ اللہ رب العالمین کی نگاہ ہمیں کتنا بھیانک جرم ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے کہ قیامت کے دن ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس طریقے سے سزا دی جائے گی اور وہ خبتی فاگل اور مجنو بے ہوش اور بدحواس آدمی کی طرح سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اٹھایا جائے گا اور پیش کیا جائے گا سودی کاروبار کی مضمت اللہ رب العالمین کے بیان کردہ آئیس آیت کریمہ میں سراحتا ہمارے اور آپ کے سامنے واضح ہو جاتی ہے کہ اس طرح سے کرنا ایک مسلمان کے لیے جائز اور درست نہیں ہے اور اگر کوئی آدمی اس طرح کا عمل کرتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا باعث اور ذریعہ بنتا ہے اور اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی آخرت میں اپنی ناکامی کا اور نامرادی کا سامان کرتا ہے محترم ناظرین کرام اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ سود کھانے والا گویا کی دنیا میں اللہ رب العالمین کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ رب العالمین کا تقوی اور اللہ رب العالمین کا خوف اختیار کرو اور جو کچھ تم نے سود کا لین دین کیا ہے جو کچھ اس میں سے باقی ہے وہ سب تم چھوڑ دو اگر تمہارے اندر ایمان باقی ہے تم اہل ایمان ہو مومن ہو اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو یعنی سودی کاروبار کرنے والا سود کھانے والا اس کا لین دین کرنے والا اور سودی تجارت کرنے والا ایمان لانے کے بعد اس کام کو نہیں چھوڑتا ہے اس سے توبہ نہیں کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تو تم اللہ رب العالمین سے اور اللہ کے رسول سے اعلان جنگ کر دو یعیت کریمہ اس بات کے سلسلے میں ان لوگوں کو سخت وعید سناتی ہے جو سودی کاروبار کرتے ہیں گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ جو روزی رسا ہے جو ہمیں اور آپ کو رزق عطا کرنے والا ہے اور روزی دے کر اس میں برکت عطا کرنے والا ہے اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتے ہیں اور وہ آدمی سب سے بڑا بدنصیب ہے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے بھلا بتائیے وہ آدمی جو اللہ کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے وہ دنیا کے اندر کیسے کامیاب ہو سکتا ہے اور وہ اپنی تجارت اور اپنی روزی کے اندر اللہ رب العالمین کی مرضی اور اللہ رب العالمین کی برکت اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کائنات میں اس کی رحمت کا مستحق کیسے بن سکتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمو بیان فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جیسا کہ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ وہ آدمی جو سودی کاروبار کرتا ہے اور سودی کاروبار کو نہیں ترک کرتا ہے اگر مسلمان حاکم ہے اسلامی مملکت ہے تو ایسی صورت میں مسلمان خلیفہ کی ذمہ داری ہے کیا اسے آدمی سے توبہ کرائے اور اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو اس آدمی کو سخت سے سخت ترین سزا دے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تفسیر اس آیت کریمہ کے سلسلے میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے سود کو مکمل طریقے سے حرام قرار دے دیا ہے اور جو شخص سودی کاروبار کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ مفسرین نے محدثین نے اور فقہہ نے اس کی مضمت اور اس کی مذررت کے تمام پہلوں کو واضح فرمایا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کے سلسلے میں بیان فرمایا ہے کہ یہ ایسی آیت ہے جو سود کی حرمت اور اس کے مذررت کے سلسلے میں بالکل واضح ہے اگر کوئی آدمی اس سے توبہ نہیں کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین سے اس کائنات میں جنگ کر رہا ہے اور وہ آدمی اللہ رب العالمین کے ساتھ جنگ میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو معاشی بہران پیدا ہوتے ہیں جو کرائیسس دنیا کے اندر ہمارے اور آپ کے درمیان بازار میں رونما ہوتے ہیں اور اس طریقے سے بازار میں جو مندی پیدا ہوتی ہے کسات بازاری کے ہم شکار بنایا جاتے ہیں تو اس کا بنیادی سبب یہ سود ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے اسے اپنے ساتھ اعلان جنگ قرار دیا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ سود کھانے والے لوگ یا اس طریقے سے سودی کاروبار میں ملوث رہنے والے لوگ بلا آخر ایک ایسے نتیجے تک پہنچتے ہیں جس میں ان کی تجارت دیوالیہ اور خسارے کا شکار ہو جاتی ہے ان کا کاروبار ٹوٹ جاتا ہے اور وہ اس دنیا کے اندر خسارے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے صحیح فرمایا کہ یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں اور اس جنگ میں یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کبھی بھی کامیاب اور کامرہ نہیں ہو سکتے ہیں مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ سماج و معاشرے میں رہتے ہوئے اپنی تجارت اور بزنس کو کس طریقے سے سود سے پاک اور صاف کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے سودی کاروبار سے اپنے آپ کو دور کر کے اپنی تجارت اور اپنی معیشت کو اور اپنی روزی کو اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے وصولوں کے مطابق حلال روزی میں تبدیل کر سکتے ہیں یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ سود سے اور سودی کاروبار سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنی تجارت کو اپنی روزیوں کو اس سے محفوظ کریں محترم ناظرینین کرام اللہ کے نبی جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کھانے والا اور سود کا لین دین کرنے والا یہ قیامت کے دن باعث لانت ہوں گے ایسے لوگوں پر جو سودی کاروبار کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی لانت ہوتی ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں لانت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ گویا کہ وہ آدمی اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور کر دیا گیا ہے اللہ کے نبی جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی پر لانت بھیجی ہے گویا کہ آپ نے ایسے آدمی کے حق میں یہ بددعا فرمائی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور کر دیا جائے اور نبی کی دعا یا نبی کی بددعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے اللہ کے نبی جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے اللہ مالبانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے مسلم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے اللہ کے نبی جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ لعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدی کہ اللہ کے نبی جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے سود کھلانے والے اور اسی طریقے سے سودی کاروبار کو لکھنے والے اور اس پر گواہی دینے والے ان تمام لوگوں پر لعنت بھیجی ہے اور ان کے حق میں بددعا فرمائی ہے بعض روایتوں کے اندر اس بات کا ذکر ہے لینے والا اور دینے والا یہ دونوں اس سلسلے میں برابر ہیں اللہ کے نبی جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک سود کی حرمت کو اس کی شناعت کو اور اس کے مذر پہلوں کو واضح کرتی ہے کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوسی کا اللہ کی رحمت سے دوری کا اور اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو محروم کر لینے کا بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے اس حدیث مبارک میں اللہ کے نبی جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سود کھانے والے کو ملعون قرار دیا ہے اور اس پر لعنت بھیجی ہے وہیں سود کھلانے والے یعنی سود دینے والے پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے اور یہ اتنا عظیم الشان گناہ ہے اتنا بھیانک گناہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سودی لیندین کرنے والے ہی نہیں بلکہ سودی کاروبار پر گواہی دینے والے شہادت دینے والے اور اس کا حساب و کتاب مینٹین کرنے والے اسے لکھنے والے اور اس میں ملوث رہنے والے تمام افراد کو ان کے تعاون کی وجہ سے ملعون قرار دیا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بدعا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لعنت اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وعید کس طریقے سے ہمارے اور آپ کے لئے خطرناک ہو سکتی ہے جب ہم اور آپ سودی کاروبار میں ملوث ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی تجارت کو انجام نہ دے کر کے غیر شرعی طریقے کے مطابق کس کائنات میں سودی کاروبار اور حرام ذرائع کو اختیار کرتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے محروم کر دیے جاتے ہیں اور وہ انسان جو اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جائے وہ کتنا بھی جد و جہد کر لے کتنی محنت کر لے اس دنیا کے اندر روزی کو حاصل کرنے کے لئے کتنی تدبیر لگا لے اور مختلف قسم کے اسباب اور وسائل کا استعمال کر لے اور اپنی پوری طاقت اپنی پوری صلاحیت اس راستے میں لگا لے ناکامی اور نامرادی ہی اس کا مقدر ہوگی وہ کبھی بھی اس راستے میں کامیاب اور کامرہ نہیں ہو سکتا ہے محترم ناظرین کرام اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی شناعت اور اس کی قباحت کو واضح کرتے ہوئے یہاں تک بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ایک درہم بھی سود کا کھاتا ہے تو گویا کی نعوذ باللہ وہ اپنی ماں کے ساتھ زناکاری اور غلط کام میں ملوث ہوتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں سنان ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے کہ اَرْرِبَا سَلَاسَتٌ وَسَبْعُونَ بَابًا اَيْسَرُهَا مِسْلُ عَيَّنْ كِحَرْ رَجْلُ عُمَّةٍ کی سود کے تحتر دروازے ہیں یہ چور دروازے جو مختلف راستوں سے ہماری اور آپ کی زندگی میں کھولے جاتے ہیں اور مختلف ذرائع سے سود ہماری اور آپ کی زندگی میں داخل ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں پہلے ہی ہمیں تنبیح کر دی ہے اور اس کے بعد بیان فرمایا کہ سب سے چھوٹا دروازہ سب سے آسان راستہ اس کا یہ ہے اس کا گناہ اتنا بھیانک ہے جیسے کوئی آدمی نعود باللہ اپنی اس ماں کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے بھلا بتائیے وہ کون مسلمان ہے جو اپنی ماں کے ساتھ اس طرح کا غلط کام کر سکتا ہے یا اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک کے ذریعے سے اس بات کو واضح کر دیا کہ دوسرے کبائر گناہوں کے مقابلے میں دوسرے بڑے گناہوں کے مقابلے میں سود کی حرمت کہیں زیادہ ہے اور سود کی مذررت اور اس کے نقصانات اور اس سلسلے میں ہمارے اور آپ پر پڑھنے والے برے اثرات کہیں زیادہ بھیانک ہیں اور کہیں زیادہ خطرناک ہیں اسی لئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دوسری روایت میں حضرت عبداللہ ابن حندلہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں مسرد احمد کی روایت ہے اللہ معلبانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے بیان فرماتے ہیں کہ ایک درہم بھی ایک روپیہ بھی اگر سود کا کوئی آدمی کھاتا ہے تو وہ گویا کی چھتیس بار زنا کے گناہ سے بھی زیادہ بھیانک ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک کے ذریعے سے سود کی مزید شناعت اور اس کی قباحت کو واضح کر دیا کہ ایک انسان بار بار گناہ کرے ایک انسان بار بار اپنے عزت و عبرو کو برباد کرے ایک انسان بار بار برائی کے اندر ملوث ہو اس سے کہیں بھیانک گناہ سود کا ہے اگرچہ ایک ہی بار کیوں نہ اسے آدمی انجام دے یا ایک ہی روپیہ ایک ہی درہم کا آدمی کیوں نہ لیندین کرے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہمیں اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ ہمیں تمام کبیرہ گناہوں کے مقابلے میں سود سے بہت ہی زیادہ چوکرنا رہنا چاہیے کیونکہ یہ ہماری اور آپ کی روزی کے اندر جب داخل ہوتا ہے تو ہمارے اور آپ کے پورے روزی کو حرام میں تبدیل کر دیتا ہے ہماری غزہ کو حرام میں تبدیل کرنے کا باعث بن جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے ہم دنیا کی جو بھی چیز اپنی زندگی میں ضروریات کے طور پر استعمال کرنے کے لیے لیتے ہیں چاہے اس کا تعلق کھانے سے ہو چاہے اس کا تعلق پینے سے ہو چاہے اس کا تعلق کپڑے سے ہو یا اسی طریقے سے اپنے بال بچوں کی روزی کا انتظام کرتے ہیں نتیجتاً یہ تمام چیزیں حرام میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور یہ بات اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ وہ آدمی جو حرام غزہ کھاتا ہے جس کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی جاتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے اس کی عبادت بارگاہِ الہی میں قبول نہیں کی جاتی ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کا واقعہ ذکر فرمایا جو آدمی سفر میں ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پراغندہ بالوں کو لے کر کے بے چارگی کا اور عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرتا ہے یا ربی یا ربی کہ اے میرے رب میری فریاد کو سن لے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ ایسے آدمی کی دعا کو اور اس کی فریاد کو اللہ رب العالمین کہاں قبول کر سکتا ہے وَمَتَعْمُهُ حَرَامٌ جبکہ اس کا کھانا حرام کا ہے وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ اس کا لباس حرام کا ہے وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ اس کے پینے کی تمام چیزیں حرام کی ہیں وَغُزِّعَ بِالْحَرَامُ اور اس کے بدن میں حرام غزہ پہنچائی گئی ہے داخل کی گئی ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی حرام روزی کے ذریعے سے اپنی پرورش کرتا ہے تو اس آدمی کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے اس آدمی کی دعا بارگاہِ الٰہی میں لوٹا دی جاتی ہے رد کر دی جاتی ہے معلوم یہ ہوا کہ سود جو ہماری اور آپ کی روزیوں کو رزقِ حرام میں تبدیل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے اگر اس کام میں کوئی انسان ملوث ہو جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ فوراں توبہ کرے اور اپنی روزی کو حرام میں تبدیل ہونے سے بچائے اپنی عبادتوں کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رد ہونے سے اور لوٹا دینے سے بچائے اور اسے محفوظ کرے تب جا کر کے وہ صحیح معنوں میں سچا اور پکا مومن کہلا سکتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کی سود کھانا اور سودی کاروبار کرنا یہ نہ صرف یہ کی انسان کی روزی کو حرام روزی میں تبدیل کر دیتا ہے بلکہ اس دنیا میں اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دیتا ہے سود خوری کے ذریعے سے اللہ کا عذاب اس دنیا کے اندر نازل ہوتا ہے گدشتہ قوموں میں یہودی قوم جو سودی کاروبار میں بہت زیادہ ملوث رہتی تھی اور وہ لوگ سودی لیندین کیا کرتے تھے مختلف قسم کے ساہوکار سودی کاروبار کے ذریعے سے اور سودی قرضاجات کے ذریعے سے غریبوں کا خون چوسا کرتے تھے اللہ رب العالمین نے انہیں اس دنیا کے اندر عذاب کا مستحق بنا دیا اور ان کے اوپر اللہ رب العالمین نے اسی کائنات میں اپنا عذاب نازل کر دیا یہ عذاب دنیا کے اندر بھی آ سکتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے اس عذاب کا سود خوری کرنے والا انسان مستحق بن سکتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں صحیح روایت ہے اللہ مالبانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بیان فرمایا کہ جب کسی قوم میں سود کی اور زنا کی برائی ظاہر ہو جاتی ہے تو وہ قوم اپنے اوپر اللہ رب العالمین کے سزا کو اور اس کے عذاب کو واجب کر لیتی ہے یہ دونوں برائیاں جنہیں ربا کہا جاتا ہے جسے ہم اور آپ سود کے نام سے جانتے ہیں اور جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کہا ہے برائی بے حیائی اور اس طریقے سے غلطکاری جس میں انسان اپنے عزت اور عبرو کو داغدار کر لیتا ہے یہ دونوں اتنے سنگین اور بھیانک جرم ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اپنے عذاب کو دنیا کے اندر نازل فرما دیتا ہے گزستہ قوموں کی ہلاکت کا اقوام ماضیہ کی ہلاکت کا جہاں بنیادی سبب اللہ رب العالمین کے دین کی تقزیب تھا نبیوں کے رسالت کا اور ان کی نبوت اور دعوت کا انکار کرنا تھا وہیں پر بہت ساری قوموں کے اندر یہ دونوں برائیاں پائی جاتی تھی اور ان دونوں برائیوں کی وجہ سے وہ اس کائنات میں اللہ رب العالمین کے عذاب کے مستحق بنائے گئے تھے آپ دیکھئے قومِ لوت کو ہلاک کر دیا گیا قومِ نوح کو ہلاک کر دیا گیا فرعون کی قوم کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں غرق کر دیا اور یہودیوں کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں عذاب کا اور سزا کا مستحق بنایا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے ظلم کی وجہ سے جو یہودی قوم تھی ہم نے ان کے اوپر پاکیزہ چیزوں کو حرام کر دیا اور اسی طریقے سے ان کے سود کھانے کی وجہ سے اور ان کے سود کھانے کی وجہ سے جبکہ اللہ رب العالمین نے ان کو سود کھانے سے منع فرمایا تھا آسمانی دین میں اللہ رب العالمین نے انہیں سود خوری سے منع فرما رکھا تھا لیکن اس کے باوجود یہ لوگ سود کھاتے تھے تو اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے عذاب کا مستحق بنا دیا اس سے پہلے ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ سود صرف اسلام میں نہیں قرآن اور حدیث میں نہیں بلکہ دنیا کے مختلف قوموں کے ہاں اور مختلف مذاہب اور عدیان کے ہاں بھی اسی طریقے سے حرام ہے جیسے کہ اسلام کے اندر حرام قرار دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سود خوری اللہ رب العالمین کے غیض و غضب کا ذریعہ ہے اللہ رب العالمین کے عذاب کا ذریعہ ہے جیسے کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر واضح کر دیا ہے نصرانیوں کے ہاں تو یہ بات ان کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ سود اتنا قبیح جرم ہے اتنا بھیانک گناہ ہے اور اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سود کھاتے ہوئے مر جاتا ہے تو اسے نصرانیوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے آج پوری دنیا کے اندر جو معاشی کرائیسز ہیں جو بہران مالی اعتبار سے تجارت کی منڈیوں کے اندر ظاہر ہو چکا ہے اس کا بہت بڑا سبب جیسا کہ ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے اور ہمیں اور آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ یہی سودی کاروبار ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک کے اندر اس بات کو واضح کر دیا کہ سود کھانے کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے تو یہ اللہ کا عذاب ہی ہے کہ ہماری اور آپ کی تجارت کی منڈیوں کے اندر اس طریقے سے کسات بازاری ظاہر ہوتی جا رہی ہے اور اس طریقے سے معاشی بہران کی قومیں شکار ہوتی جا رہی ہیں دنیا کے مختلف علاقوں میں معاشی بہران پھیلتا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیثیں ہم پر اور آپ پر صادقہ رہی ہیں مسلمانوں کو چاہیے کہ جہاں وہ خود سود سے توبہ کریں دوسری قوموں کو دنیا کے لوگوں کو بھی بتائیں کہ یہ نہ صرف اسلام کے اندر حرام ہے بلکہ مختلف قوموں اور مختلف عدیان میں بھی اسے حرام قرار دیا گیا ہے محترم ناظرین کرام اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو سودی کاروبار کی حرمت اور اس کی مدرت اور اس کے نقصان کو سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے محترم ناظرین کرام پروگرام کا وقت اب اسی پر ختم ہوتا ہے انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا موسیقا